بھارتی فلم انڈسٹری کو تقریباً 101 سال سے زیادہ کارسہ ہو چکا ہے ان برسوں میں فرنکالوں کے درمیان پردہ سکرین پر محبت کی کہانیاں تو آپ میں بہت دیکھی ہیں لیکن پردے کے پیشی کی محبتیں بھی کچھ کم مشہور نہیں ہوں اس پورے دور میں بے شمار کہانیوں، قصوں، واقعات اور تنازیات سماتوں کی نظر ہوتے رہے ہر دور میں وقت کے ساتھ صرف ناموں کی تبدیلی ہوتی رہی مگر افیرز تو ایسے ہی چلتے رہے ایسے میں وہ لوگ خوش نصیب رہے جنہوں نے اپنی محبت کو مستقل کر لیا اور رشتہ ازدواج میں مسلک ہو گئے اور بہت سے تو اس دست کی سیاہی میں جدائی کے دائمی گم میں ہی گھرک ہو گئے یہ محبتیں کتنی کامیاب ہوئیں اور کتنے فنکار اس سفر میں ایک دوسرے سے جدا ہوئے آئیے محبت کی ان ادھوری داستانوں پر نظر ڈالتے ہیں کنگ آف ٹریڈی کا خطاب پانے والے ہندی سرما کے لیجنڈ اداکار یوسف خان جنہیں دنیا دلیب کمار کے نام سے جانتی ہے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے پائے کا ایکٹر آج تک بولی وڈ میں پیدا نہیں ہو سکا وہ بولی وڈ میں ایک ادارے کی حیثت رکھتے ہیں اپنے اروج کے دور میں انہوں نے کم و بیش ہر ٹاپ کلاس اداکارہ کے ساتھ کام کیا اور ہر ہرین کے ساتھ چاہے وہ کامنی کو شرح ہوں یا وحیدہ رحمہ انہیں بے حد پسند کیا گیا لیکن مدوبالہ کے ساتھ ان کے جذباتی مبست کی تھی اسی لیے انہیں آل ٹائم فیورٹ جوڑی قرار دیا جاتا ہے مدوبالہ دلیب کمار کے ساتھ اپنے تعلقات کے حوالے سے بے حد سنجیدہ تھی اور انہوں نے کبھی ان کو چھپانے کی کوشش بھی نہیں کی ایک بار فلم انسانیت کے پریمیر کے موقع یہ دونوں ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے شامل ہوئے دلیب کمار اور مدوبالہ کی کہانی ایک کھلی حقیقت تھی جیسے انہوں نے کسی سے بھی خفیہ رکھنے کی کبھی کوشش نہیں کی لیکن بدقسمتی سے ان دونوں لیجنز کی آپس میں شادی نہ ہو سکی اور محبت کی یہ کہانی ہمیشہ کے لیے ادھول جائے گئے سن 2014 میں بلاخر دلیب کمار نے مدوبالہ کے ساتھ اپنے تعلقات کے والے میں خاموشی کو توڑ ڈالا اور انہوں نے اپنی آٹو بیوگرفی دلیب کمار The Substance and the Shadow میں اس کا برملہ ذکر کیا دلیب کمار نے اس میں لکھا کہ میں اس بات کو مانتا ہوں کہ میں مدوبالہ کی جانب کشش محسوس کرتا تھا ہم دونوں ہی بہت اچھے اداکار تھے لیکن محیثیت انسان مدوبالہ اس دور کی ایک مکمل خاتون تھی جن کی رفاقت کا میں خواہا تھا دلیب کمار نے مزید لکھا کہ مدوبالہ کے والد نہیں چاہتے تھے کہ ہماری شادی ہو پائے چونکہ مدوبالہ کے والد اتا اللہ اپنا پروڈکشن ہاؤس بنانا چاہتے تھے اور ان کے خواہش تھی کہ ہم دونوں اپنے کریئر کے اختتام تک ان کے پروڈکشن میں بنائی جانے والی فلموں کے لیے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ڈویٹ گاتے رہے حالانکہ میں نے مدھو اور ان کے والد کو بتا دیا تھا کہ میرا کام کرنے کا اپنا انداز ہے میں پابند ہو کر کام نہیں کر سکتا دلیب کمار نے لکھا کہ میری مدوبالہ کے والد اتا اللہ سے کئی ملاقاتیں ہوں لیکن مجھے افسوس ہے کہ وہ تمام ملاقاتیں ناخوشگوار نہیں قطع نظر اس کے کہ ان کی جوڑی عبر نہ ہو سکی لیکن آج بھی محبت کی کہانیوں میں دلیب کمار اور مدوبالہ کا نام ضرور لیا جاتا ہے سریلی آواز کی مالک سرہیہ کی دیوانن سے پہلی ملاقات اس وقت ہوئی جب وہ بہت کم عمر تھی یعنی اپنی عمر کے ٹین ایج میں جبکہ دیوانن انڈسٹری میں نئے نئے قدم جبانے میں مصروف تھے عمر اور کریر کے واضح فرق کے باوجود ان دونوں کے درمیان محبت نے جنم لیا اور انڈسٹری میں ایک اور کہانی بننے لگی دونوں نے ساتھ جینے اور مننے کی قسمیں کھائے لیکن دونوں گھرانوں میں واضح فرق ہونے کی وجہ سے دونوں کے خاندان والے اس رشتے کے لیے راضی نہ تھی خاص طور سے سوریہ کی نانے نہیں چاہتی تھی کہ سوریہ جیسی سونے کی چڑیا کسی اور کی ڈال پر جا گئی تھی اس لئے دیوانن نے انہیں برپوک لڑکی کہا لیکن انہوں نے اس بات کا بھی قرار کیا کہ دنیا میں سب سے زیادہ پیار انہوں نے سوریہ سے ہی کیا اسی طرح سن 1972 میں ایک فلمی میکزن کو انٹرویو دیتے ہوئے سوریہ نے اپنے اور دیوانن کے درمیان محبت کے بارے میں کئی کھلے اشارے دیئے انہوں نے کہا کہ دیو نے انہیں ایک بار کہا تھا کہ مذہب پیار کا دوسرا نام ہے اسے خاندان یا سماج کے بندھنوں میں نہیں باننا چاہیے بولی وڈ فلم انڈسٹری کے شو مین راج کپور اکثر اپنے ساتھ کام کرنے والی ہیروینز کا ذکر کیا کرتے تھے لیکن نرگس کا ذکر وہ بڑے خاص انداز سے کرتے وہاں نرگس کے عشم ایک پاگل کی طرح گرفتار تھے آگ ان دونوں کی پہلی وہ فلم تھی جس میں دونوں کے تعلقات کا آگاز ہوا اور فلم برسار تک یہ تعلق اپنے اروج پر پہنچ گیا ان کی آف سکرین لف سٹوری کی جھلک ان کی آن سکرین کیمنسٹری میں بھی نظر آتی تھی ان دونوں نے کئی کلاسک اور ہٹ فلمیں دی لیکن اس لف سٹوری کا انجام بھی افسوسناک ہوا جب نرگس راج سے ملی تب وہ پہلے سے ہی شادی شدہ تھی نرگس چاہتی تھی کہ راج اپنی بیوی کرشنا کو طلاق دے کر ان سے شادی کرے اور راج کپور نے ان سے وعدہ بھی کر لیا اس وعدے کے آسے پر نرگس نے دس سال انتظار میں گزار دیئے لیکن پھر بھی ہاتھ کچھ نہ آیا راج اپنے وعدے سے پھر گئے اور نرگس نے ان سے مایوس ہو کر سنیل دس سے شادی کر دی لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں کہ نرگس اور راج کپور کی لف سٹوری ہندی سینما کی یادگار ترین کہانی ہے بولی وڈ فلمی دنیا میں سنجیب کمار ایک بڑے اداکار مانے جاتی ہیں انہوں نے کم کام کیا لیکن جب جب کیا اسے یادگار بناڑا رہا محبت کی کہانی میں پھولوں کی سیج کے ساتھ ساتھ کانٹے بھی ہوتے ہیں اور ان کی چوبن بھی ورداشت کرنا پڑتی ہے ورنہ عشق پر رنگ نہیں چڑتا ایسا ہی کچھ سنجیب اور ہیما کے معاملے میں بھی جا سنجیب کمار کو ڈریم گل ہیما مالنی سے پیار ہو گیا یہ شاید یک طرفہ محبت تھی سنجیب کو ہیما سے گہرہ عشق ہو چلا تھا اور انہوں نے بارہا ہیما کو پرپوز بھی کیا لیکن اس وقت ان کا دل ٹوٹ گیا جب ہیما نے ان سے آنکھیں پھیر لی اور شادی سے انکار کر دیا اور پھر بعد میں دھرمندر سے شادی کر لی اکثر لوگوں کا کہنا ہے کہ سنجیب نے اپنی محبت کی ناکامی پر زندگی بھر شادی نہیں کی بولورڈ فیلم انڈسٹری کی آن سکرین سب سے رومانٹک اور کامیاب فلمی جوڑی آف سکرین اتنی ہی بدقسمت ہے ریکھا اور عمیتاب ایک دوسرے سے بے پناہ محبت کرتے تھے اور اس بات کا کئی بار اظہار ریکھا کی جانب سے بھی کیا گیا البتہ اس معاملے پر بگ بھی ہمیشہ ہی خاموش رہے ان دونوں سٹراز کی پہلی مراقعات فلم دو اجرمی کے سیٹ پر ہوا جو بڑھتے بڑھتے دوستی اور پھر محبت میں بدل گئے اور اس وقت تو لوگوں نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا کہ ریکھا اور عمیتاب نے خفیہ شادی کی ہوئے کیونکہ رشی کپور اور نیتو سنگ کی شادی کے موقع پر ریکھا نے اپنی مانگ میں سندور بھی لگا ہوا تھا اور منگل ستر بھی گلے میں پہنا ہوا تھا اس بارے میں ہر سوال کا جواب ہمیشہ ریکھا نے ہی دیا لیکن ریکھا سے بے پناہ محبت ہونے کے باوجود بگ بی نے کبھی اس تعلق پر بات کرنے کے لیے زبان نہیں کھولی جبکہ ریکھا نے بولڈ ہو کر ہر جگہ اپنی محبت کا اقرار کیا سن 1984 میں فلمی میکزین کو انٹرویو دیتے ہوئے ریکھا نے واضح کہا کہ اگر عمیتاب نے اس بات کا اقرار نہیں کیا تو بلکل صحیح کیا کیونکہ وہ اپنے کریئر، گھر، بچے اور خاندان کو دعو پر نہیں لگا سکتے میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میں ان سے اور وہ مجھ سے پیار کرتے ہیں ریکھا عمیتاب سے شادی کرنا چاہتی تھی لیکن ان کی زندگی میں دوسری عورت نہیں کہلوانا چاہتی تھی اس لئے فلم سلسلہ کے بعد ریکھا اور عمیتاب نے اس تعلق پر ہمیشہ کے لیے خاموش اقتیار کر دی بولی وڈ کا ڈسکو ڈانسر میتھن چکربتی اور لاکھوں دلوں کی دھڑکن اور چاندنی سیری دیوی دونوں ہی ایک دوسرے کے عشق میں اندے ہوئے ان کی محبت کا آغاز فلم جاگ اٹھا انسان سے ہوا جس میں دونوں مرک سکرداروں میں تھے میتھن چونکہ پہلے ہی یوگیتہ والی سے شادی کر چکے تھے اس لئے سیری دیوی سے اپنے تعلقات کو انہوں نے ہمیشہ خفیہ رکھا لیکن پوشیدہ رکھنے کے باوجود میڈیا کو ان تعلقات کی بھی نک پڑتے اس بارے میں تو یہاں تک کہا گیا انہوں نے چھپ کر شادی بھی کی اور میتھن اپنا گھر بار چھوڑ کر میتھن نے اس سب کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ انہی دنوں یوگیتہ نے خوشی کرنے کی کوشش کی تھی اس لئے میتھن نے سیری دیوی سے اپنے تعلقات توڑ لیے اور اپنی بیوی کے پاس چلے اس طرح یہ لف سٹوری بھی ادھوری رہ گئی روینہ ٹنڈر نموے کی دہائی کی خوبصورت اور ذہین ادھاکارہ تھی جس نے جب جب کام کیا خوب نام کم آیا اکشی کمار کے ساتھ روینا کا تعلق فلم مہرہ سے شروع ہوا کھلاڑیوں کا کھلاڑی ریلیس ہوئی جس میں روینہ کے ساتھ ریکھا بھی تھی ریکھا اور اکشی کے بڑتے رومیس نے روینہ کو خبردار کر دیا اکشی کی فلڈ کی عادت کو روینہ وہ خوبی جانتی تھی جس لئے سن 1999 میں ایک انٹرویو میں روینہ ٹنڈر نے کہا تھا کہ اکشی ہر لڑکی کو پرپوز کر دیتا ہے کیونکہ فلڈ کرنا اس کی سرشت میں شامل ہے روینہ نے یہ کہہ کر اس تعلق کو ختم کر دیا کہ شخص میرا بفادار نہیں کیونکہ یہ کہانی بھی ادھوری رہ گئی اکشی اور شلپا شیٹی کی محبت کو ایک زمانہ جانتا ہے وہ دونوں ساتھ شادی بھی کرنے والے تھے لیکن پھر اکشی نے ماضی کے سپرسٹار راجیش خنہ کی بیٹی ٹونکل خنہ سے شادی کر اور شلپا شیٹی کو سوگوار چھوڑ دیا محبتیں ہر دور میں پروان چڑھتی ہیں موجودہ دور میں بھی کچھ آن سکرین اور کچھ آف سکرین محبتیں ہزاروں لوگوں کی نظر میں ہیں شاہد کپور، پرینکہ چوپڑا، انوشکہ شرمار، انویر سنگ اس سے درہ پیچھے اور نظر ڈالیں تو نیتو سنگ، ریشی کپور، ہیمامالی، دھرمیندر وغیرہ چونکہ اب دور بدل چکا ہے لہٰذا اس دور میں ایک ہیرو کا نام کئی کئی ہیروینز کے ساتھ لیا جا رہا ہے جیسے سلمان خان کا نام، کیٹرینہ کیف اور اشوریہ رائے کے ساتھ کام کر کے سچی یا جھوٹی کئی پریم کہانیوں کو جنم دے چکے ہیں ان کے ساتھ یہی دو نام نہیں بلکہ نئے پرانے ناموں کا ایک طویل سلسلہ جوڑا جاتا ہے اب پرانا دوہ بھی ختم ہو چکا نئے زبانے کی نئی باتیں ہیں لہٰذا اب لف ٹرائینگل کا زبانہ آ چکا ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا